میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے کعبے کے بدرد دجا تویبہ کے شمسد دحا صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ آلی شان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مسیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود پڑھے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پریشانیوں اور مسیبتوں کو لے جاتا ہے آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے پریشان ہے ٹینشن میں ہے کسی کاروباری مشکل کا شکار ہے درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے اور نبی پاک خود فرمارے کہ جو پریشانیوں میں ہے اسے چاہیے مجھ پر درود پڑھے کہ درود جو ہے وہ پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور یہ آزمایا ہوا وظیفہ مجرب وظیفہ آپ کو کبھی فیل ہونا کہ آپ کے اوپر بوجھ ہے ٹینشن ہے آپ درود پڑھتے رہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ٹینشن دور ہو رہا ہے پریشانیاں دور ہو رہی ہیں آپ اپنے آپ کو انشاءاللہ ریلیکس فیل کریں گے تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں ایک بار مل کر محبت کے ساتھ باعواز بلند درود پاک پڑھنے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے اور اس واقعے سے انشاءاللہ ہم سب کو اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اللہ کے کلام کی کیا بات ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کیسے کیسے واقعات اور کس قدر نصیحتوں عبرتوں کہ ہمارے لئے مدنی کھول ہیں کاش ہم قرآن پڑھنے والے اور اس کو سمجھنے والے بن جائے قرآن مجید فرقان حمید میں جس اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ قلیم اللہ ہیں اللہ قریم سے آپ گفتگو کیا کرتے تھے اللہ نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا حضرت موسیٰ قلیم اللہ ہیں اور میرے آقا حبیب اللہ ہیں حضرت موسیٰ کلام کیا کرتے تھے مگر میرے آقا کو رب نے میراج کی رات اپنے پاس بولا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی کروا ریا حضرت موسیٰ کی شان بہت عرفہ اور عالی ہے کمال کی ہستی ہیں مگر نبی پاک کی جب بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے التجا پیش کی تھی آپ نے عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ارشاد ربانی ہوا لنگ ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکوگے لیکن سبحان اللہ وہاں منع کیا گیا اور نبی پاک کو بلایا جا رہا ہے جبریلی امین کو بھیجا جا رہا ہے اور جبریلی امین پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو رب کی بارگاہ میں بلانے آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بیدار کی تمنا کی تھی تو کوہ تور پر تجلی نازل کی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لاکر بےہوش ہو گئے تھے ذرا ان دونوں واقعات کو ایک طرف کوہ تور کا واقعہ ایک طرف میراج کے واقعے کو نظر میں رکھ کر اب ذرا اس شیر کو سنیے گا مزید ایمان تازہ ہوگا شاعر لکھتے ہیں کس سعیے تور و میراج سمجھے کوئی What is the difference ایک طرف حضرت موسیٰ بےہوش ہو گئے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے جلووں میں گم ہے فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام تو سبحان اللہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور حضرت موسیٰ کی شان کی کیا ہی بات ہے آج ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایک بڑی ہی انوکھی پرسنلیٹی کے بارے میں جانیں گے شاید بہت سارے ناظرین پہلی بار ان کا نام سنیں گے اور ان کی صیرت کے بارے میں جانیں گے وہ ہے حضرت جزعیل رحمت اللہ یہ کون تھے یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی ہیں اور فرعون جو کہ سرکش ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ فرعون کے یہ چچازاد بھائی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر وہ ایمان لے آئے تھے لیکن فرعون چونکہ سخت ظالم تھا تو حضرت جزعیل نے اپنا ایمان جو ہے وہ چھپائے رکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ ترانوں کی روایت کے مطابق ان کا نام جزعیل تھا ایک بار فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کا ایک اجلاس بلایا اور ان سے بشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی تبلیغ دن بدن ترقی کر رہی ہے ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے روکا جائے کوئی طریقہ بتاؤ کہ ان کو روکا جائے اس کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ کیسی ڈالی جائے اس ایجنڈے کے تحت جب سب سے پہلے اجلاس ہوا اس میں فرعون نے جو رائے دی اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس ظالم نے کیا کہا ذرونی اقتل موسیٰ وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں ایسا ظالم تھا ایسا سرکش تھا اس کی جررت دیکھئے کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے بارے میں اس نے سازش بنانا شروع کر دی ذرا سوچئے یہ تاریخ انسان کا ایک ایسا بدرما پہلو ہے کہ بعض اوقات انسان اسی کا برا چاہتا ہے جو اس کا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے محسنین کو ہی جناب لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے جب بھی کسی نے حق کی آواز بلند کی لوگوں کو جنت کی طرف بلایا نیکی کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی لوگ اسی مبلک کے دشمن ہو گئے حضرت نو علیہ السلام کی سیرت پڑھیں ساڑھے نو سو سال تک آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے جنت کا رستہ بتاتے رہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے رہے ترقی کی راہیں دکھاتے رہے مگر ان ظالموں نے ایک نہ سنی ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد فقط اسی لوگ آپ پر ایمان لائے حضرت نو علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے اسی لوگ ایمان لائے اگر آپ حضرت نو علیہ السلام کی سیرت پڑھے تو سیکھنے کو کیا ملتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بھلائی کا زمانہ نہیں ہے میں نیکی کا کام نہیں کرتا کوئی ساتھ دیتا ہی نہیں ہے نہیں جناب ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے ہمارا کام اللہ کی طرف بلانا ہے کوئی آئے نہ آئے اس میں ہمارا کوئی جس کو کہے کردار نہیں ہمیں دیکی کی دعوت پہنچانے کا ثواب مل جائے گا اور شیطان تو چاہتا یہی ہے حضرت نو علیہ السلام نے ہمت نہیں آ رہی ساڑھے نو سو سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے آج کوئی ہمارا بھائی نیکی کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے کبھی ذہن بنتا ہے یار مسجد بناوں کبھی ذہن بنتا ہے کسی کو جناب نیکی کی طرف بلاؤں اور سامنے والا حوصلہ توڑ دے یا کسی طرح ڈسکرچ کر دے تو بندہ کہتا ہے یارب میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا کوئی ساتھ تو دیتا نہیں کوئی جواب تو دیتا نہیں الٹا دل توڑ دیتے ہیں مجھے کیا پڑی یہ نیکی کرنے کی آج جناب یہی تو شیطان چاہتا تھا کہ آپ چھوٹی سی دل آزاری ہو اور نیکی کا کام چھوڑ دیں نہیں جناب امام حسین کے واقعات سنے ہیں کربلا والوں کی باتیں سنی ہیں کیا کربلا والوں نے بائیس ہزار کے لشکر کے سامنے نیکی کی دعوت چھوڑ دی کیا انہوں نے اسلام کے کام کو چھوڑ دیا ہمارے اسلام کی سیرت بھری پڑی ہے کہ ان کو ڈسکریج کیا گیا خود بیارے آقا علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے یعنی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو اب اسلام کی بات کرتے ہی اپنے پرائے ہو گئے رشتے دار دشمن ہو گئے راستوں میں پھول بچانے والے صادق اور امین کہنے والے اب نبی پاک کے جانی دشمن ہو چکے تھے مگر میرے آقا نے حمد نہ ہاری لیکن آج پوری دنیا میں اسلام موجود ہے یہ میرے آقا کی قربانیوں کا صدقہ یہ صحابہ اکرام کیون قربانیوں کا صدقہ ہے مگر آج نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے غلامان مصطفیٰ کہلانے والے بعض وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑ دیتے ہیں نئی جناب ہم نے نہیں کرنی نیک کا کام ہم نے دعوت اسلامی والے بھی مجھے سن رہے ہیں مدنی کافلے میں جاتے ہیں کوئی دل توڑ دے بیان کرنے گئے کسی نے ساتھ نہیں دیا ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اب نہیں جائیں گے ایسا نہ کیا کرو شیطان چاہتا یہی تھا کہ تم کسی طرح نیکی کے راستے سے ہٹ جاؤ تو اے پیار اسلامی بھائیوں یہ ہسٹری رہی ہے اگر آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں آپ صحابہ کی ہسٹری پڑھیں اولیاء اکرام کی ہسٹری پڑھیں ان کو بھرٹ کارپٹ ویلکم نہیں ملا ان کو بھی بڑی بشکلے اٹھانی پڑی حضرت خواجہ غریب نواز کو کون نہیں جانتا مگر جب خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تھے ویلکم نہیں ہوا تھا پورا ہندوستانی خلاف ہو گیا تھا پانی بند کرنے کی دھمکی تھی بیٹھنے نہیں دیتے تھے مگر خواجہ نے بات جاری رکھی ہمت نہ چھوڑی اللہ نے کیسی برکت ڈال دی کہ نوے لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو گئے وقت آتا ہے ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد اللہ وہ ترقی دیتا ہے وہ راہیں کھول دیتا ہے کہ پھر غیب سے مدد آتی ہے تو نیکی کے کام میں ہمارا کام ڈٹے رہنا ہے اللہ کریم پھر غیب سے مدد فرماتا ہے تو بہرحال اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب قتل کرنے کی سادش وہ کر رہے تھے لیکن اب حضرت موسیٰ سے وہ مقابلہ تو نہیں کر پاتا تھا فیرون کئی بار ان کو زیر کرنے کی کوشش کی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس زبردست دلائل ہوتے تھے وہ موجزات دکھاتے تھے تو فیرون ہی کہتے یہ تو جادو ہے ایک بار تو فیرون نے کیا کیا بہت سارے جادوگروں کو جمع کیا کہ یہ لگتا ہے جادو کرتے ہیں تم ان کا مقابلہ کرو جادوگر آئے بڑے بڑے انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں نہ شوبدے دکھائے اپنی رسیاں پھینکیں وہ ساری رسیاں سامپ بن گئی پورا مصر جمع تھا کہ مصر کے بڑے کمال کے جادوگر جن کے نام ہے دنیا میں اب وہ اپنے جادو دکھائیں گے اب جب وہ رسیاں سامپ بنی اور سامپ ادھر ادھر جانے لگے ہر طرف خوف پھیل گیا اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا تو وہ بڑا اشدہا بن گیا اور وہ ان تمام سامپوں کو نگل گیا اور اس موجزے کو دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر گئے سب نے کلمہ پڑا اور حضرت موسیٰ کے غلام بن گئے جادوگر تو مان گئے مگر فیرون اور اس کے ساتھیوں کے دل پر مہر ایسی تھی کہ وہ اس کو بھی جادو ہی سمجھتے رہے اور حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے مقابلہ نہیں کر پاتا تھا آخر کار پلان کیا کہ کسی طرح شہید کر دیا جائے اچھا فیرون نے اس سے پہلے بھی بہت کوشش کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری جو ہے نا اگر اس کو قرآن سے پڑھے نا one of the historical history آپ کے بچپن سے ہی واقعات بڑے کمال کے ہیں آج لوگ کہتے ہیں یار کوئی کمال کی کہانی سناؤ کوئی عجیب و غریب واقعہ ہونا چاہیے interesting story سناؤ problem یہی ہے نہ ہم نے نبیوں کے واقعات پڑھے نہ ہم نے قرآن کے واقعات پڑھے اللہ کے ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات اور historical event ہوئے ہیں کہ اگر آج ہم بیٹھیں اپنے بچوں کو سنائیں تو اقل حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے نبیوں کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات ہمیں عطا فرمائے اب درہ سنیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے فیرون نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے مصر کو گھیر لیا ہے اور سارے کپتیوں کو جلا دیا ہے کپتی یہ فیرونی تھے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا تو جو اس کے کاہن تھے اور نے کہا کہ ہمارا علم بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری باجشاہی کو زوال لے آئے گا تجھے تباہ و برباد کر دے گا اب جب فیرون نے یہ تعبیر سنی تو حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اس ظالم نے کاہنوں کی بات کو مان کر ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا یعنی جو بچہ پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا تھوڑے دنوں کے بعد اب اس قوم کے اندر ایک وبا پھیلی اور اس قوم کے بڑے لوگ بھی مرنے لگے اب اس کے وزیروں نے کہا ادھر سے بڑے مر رہے ہیں ادھر سے تم بچے قتل کروا رہے ہو تھوڑے عرصے بعد تو ہماری تعداد ہی ختم ہو جائے گی ہماری آگے جا کے خدمت کون کرے گا ہمارے کام کو آج کون چلائے گا جوان تو بنیں گے ہی نہیں جب بچے ہی مار دو گے تو کیسے یہ نسل آگے چلے گی تو اب اس نے کہا کہ ایسا کرو ایک سال بچے جو پیدا ہوں ان کو مار دو اگلے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو عجیب و غریب اس کے فیصلے تھے تو ایک سال جس سال بچوں کو نہیں قتل کرنا تھا اس سال حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بچ گئے معاملات سے نکل گئے اب جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اب وہ تو اس کے کارین دے ڈھومتے تھے کہ کدھر بچہ ملے اسے قتل کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بہت چھپایا کہ کسی طرح پتہ نہ چلے اور اب سبحان اللہ اللہ کریم نے ان کے دل میں یہ الہام ڈالا حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں کہ تم حضرت موسیٰ کو دودھ پلاو جب تمہیں یہ خوف ہونا کیونکہ بچہ روتا بھی ہے کہ ہمسائیوں کو پتہ چل جائے گا تو پھر کیا کرنا کہ فیرون کو معلوم ہوتے سے پہلے بے خوف و خطر اس بچے کو مصر کے دریاء دریائے نیل میں ڈال دینا اور دوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا اس کی جدائی کا غم بھی نہ کرنا ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے اچھا یہ پوری بات یہ پوری بات اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمائی حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا یوحانز اور آپ لاوی بن یاکوب کی نسل سے ہیں پہلے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے سے گھمرانا نہیں اس بچے کو پانی میں ڈال دینا یہ ڈوبے گا نہیں اور فیرون بھی نقصان نہیں پہنچائے گا یہ بچہ واپس بھی تمہارے پاس آئے گا اور اس کو رسول بھی بنایا جائے گا اب ایک ماں ہے اس کو پتہ ہے پورے شہر کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں میرا بچہ کیسے بچ سکتا ہے لیکن اللہ کریم نے دل میں یہ بات ڈال دی اور اس بات کو قرآن سورہ قصص میں کتنے پیارے انداز میں بیان فرماتا ہے میں یہ واقعہ بیان کرتے کرتے تھوڑا سا توجہ یہ بھی دلانا چاہوں گا کہ دیکھو یہ سب رب کے کلام میں موجود ہے یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں پتا یہ اپنے پہلے کیوں نہیں پڑھا اور اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو یہ واقعات ہم کیوں نہیں سناتے سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور خوف نہ کر اور غم نہ کر بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے اچھا اللہ کا وعدہ تھا اللہ کی نیک بندی تھی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پہلے تو کچھ دنوں تک دودھ پلایا آپ کی بہن کے سوا کسی کو بتایا نہیں لیکن جب کچھ دن کے بعد والدہ کو فیرون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق بنایا میچے روئی بچھائی چھوٹا سا بچہ ہے اس بچے کو اس صندوق میں ڈالا گیا حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کیا اور اس کے درزیں روغن کیر سے روغن کے ذریعے اس کی درازے بھی بند کر دیں اسے دریائے نیل میں بہا دیا تصور کریں ماں کی کیفیت کیا ہوگی کہ چھوٹے بچے کو اب دریائے نیل کے حوالے کیا جا رہا ہے یہاں ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے اللہ والیوں کو اللہ پر بھروسہ کیسا تھا یقین کیسا تھا انہیں یقین تھا کہ رب کا وعدہ ہے میرے بچے کو آنچ نہیں آنی مسئلہ یہ ہے ہم اچھے خاصے گھر میں بیٹھے ہوں ہم اپنے شاندار گھر میں پکے گھر میں بیٹھے ہوں ہمیں پھر بھی ٹینشن رہتی ہے کل کیا ہوگا پرسو کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا کاروبار کا کیا ہوگا کئی لوگ ملتے ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہیں بڑی ٹینشن میں ہوں بھئی کیوں ٹینشن ہے سوچے بڑی آتی ہیں پتہ نہیں میرے بات بچوں کا کیا ہوگا اگلے سال کاروبار کا کیا ہوگا اتنا سوچتے کیوں ہو رب پر بھروسہ کدھر گیا توقل کدھر گیا ارے اللہ پر بھی بھروسہ کرو جس رب نے پیدا کیا ہے وہی سنبھالے گا وہی پالے گا مجھے بھی پال رہا ہے میرے بچوں کو بھی پالے گا ہم یہ جو بے توقل والی باتیں کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اب سنو کیا ہوا اب وہ سندوق کدھر گیا اللہ کی شان دیکھو کسی اور جگہ بھی جا سکتا تھا مگر یہ سندوق کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہا کہ ذرا تم سندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو دیکھو سندوق جاتا کدھر ہے بھائی پر نظر رکھو وہ بہن چلتی رہی دیکھتی رہی اب ہوا کیا کہ یہ دریا سے نکل کر ایک بڑی نہر میں چلا گیا سندوق اور وہ دیرتے تیرتے تیرتے وہ نہر کہا جاتی ہے وہ فیرون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی اس نے اتفاق دیکھیں کہ فیرون اپنی بیوی آسیا کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہے نہر میں سندوق دیکھا غلاموں کو کہا وہ سندوق اٹھا کر لاؤ جس کے کارندوں سے بچانے کے لیے بچے کو بانی میں ڈالا ہے وہ سندوق اسی ظالم کے ہاتھ میں چلا گیا اب جیسے ہی سندوق کھولا گیا ایک چاند سا چہرے والا ایک نورانی چہرے والا بچہ اس سندوق میں ہے مسکرا رہا ہے کھل کھلا رہا ہے سبحان اللہ ایسی وجاہت تھی آسار ایسے اس کی پیشانی پر تھے حضرتِ آسیا کے دل میں تو محبت آئی فیرون کے دل میں بھی اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے محبت ڈال دی فیرون کی قوم نے ورگل آیا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جو تمہیں مارنے والا ہے تم نے خواب دیکھا تھا فیرون کی بیوی کیا کہتی ہے حضرتِ آسیا کہتی ہے یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اسے قتل نہ کرو ہو سکتا ہی ہمیں نفع دے ہم اسے بیٹا بنا لیں فیرون کی بیوی آسیا بڑی نیک خاتون تھی انبیاء کی نسل سے تھی غریبوں اور مسکینوں پر رحم کیا کرتی تھی انہوں نے فیرون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ تو ایک سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی جو گروت تھی نا وہ بڑی زبردست تھی آپ ابھی ایک سال کے ہوئے نہیں تھے دکھنے میں آپ ایک سال سے زیادہ کے لگتے تھے تو حضرتِ آسیا نے کہا کہ یہ ایک سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے لگتا یہ اس سال پیدا ہوا ہے جس سال تم نے کہا تا قتل نہیں کرنا ہے اچھا یہ پتنی پانی میں آ رہا ہے ہمارے یہاں کا ہوئی نہ کسی اور ملک سے آ رہا ہو ہمیں تو اپنے ملک میں پیدا ہونے والے بچوں سے فکر ہونی چاہیے یہ کسی اور سرزمین سے آیا ہوگا لہذا تم اسے قتل نہ کرو اللہ کی شان دیکھیں وہ فیرون جو ہزاروں بچے قتل کروا چکا تھا حضرتِ موسیٰ کی تلاش میں حضرتِ موسیٰ اس کے گھر پہنچ گئے اس کو قتل نہیں کروایا یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ سب قرآن میں موجود ہیں اب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کو پتا چل گیا بیٹی نے آکے بتایا کہ ماجی جس شیطان سے جس ظالم سے بچے کو بچانا تھا وہ صندوق تو گھومتے گھومتے فیرون کے پاس ہی پہنچ گیا ہے اللہ اکبر ماں کا دل ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ میں نے اللہ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بچہ نہ ڈوبے گا اس کی حفاظت ہوگی یہ میرے پاس واپس بھی آئے گا یہ بچہ تو چلا ہی ادھر گیا کہ جدر مجھے بچانا تھا جس سے ماں بے قرار اللہ اکبر وہ کہتی ہے کہ میں جا کر کہہ دیتی ہوں فیرون کے دربار میں یہ میرا ہی بیٹا ہے کیوں میرے بیٹے کو تم نے لیا ہے اب پھر اللہ نے دل میں الہام پہدا فرمایا پھر انہیں الہام کیا گیا کہ وعدے پر یقین رکھو بچہ تمہیں لوٹایا جائے گا اچھ امیزنگ یقین کریں آپ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا اللہ کی قدرت کا وہ شہکار واقعہ ہے ایمان تازہ ہوتا ہے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن کی نائے تو کو پڑھیں اللہ پھر فرما رہا ہے وعدے پر یقین رکھنا تمہیں بچہ واپس لوٹایا جائے گا ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی ماں دوڑتی بھی جاتی اور محل میں اعلان کرتی میرا بچہ ہے کیوں اسے لے لیا ہے مگر اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے اب کیا ہوا اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ روک دیا کہ وہ کسی عورت کا دودھ نہ پیئے حضرت آسیہ نے فیرون کی بیوی نے اپنے گھر میں تو رکھ لیا مگر دودھ پلانے والی تو چاہیے نہ اب مصر سے دائیاں بلائی گئیں ایک ایک کر کے بہت ساری دائیاں آئیں حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہ پیئے اب فیرون بھی پریشان حضرت آسیہ بھی پریشان کہ دودھ تو پلانا ہے بچے کو اب اتنے میں کیا ہوا کہ دائیوں کے ساتھ آپ کی جو بہن تھی نہ وہ بھی دیکھنے چلی گئی کہ ہوتا کیا ہے صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کے متعلق بتاؤں ایک عورت ہے اس کو بلالو وہ یہاں آئے گی نہ تو انشاءاللہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا ماں تھی وہ اب انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ میری ماں ہے حضرت موسیٰ کی بھی ماں ہے تو فیرون نے کہا ٹھیک ہے لاؤ کون ہے وہ عورت جیسے ہی آپ کی والدہ آئیں اللہ اکبر حضرت موسیٰ جو ہیں وہ فیرون کی گود میں ہیں اور رو رہے ہیں فیرون بڑی کوشش کر رہا ہے کسی طرح خاموش ہو جائیں لیکن جب والدہ تشریف لائیں ماں کی خوشبو سونگی حضرت موسیٰ کو قرار آ گیا ابھی تو کمرے میں داخل ہوئی ہیں اور حضرت موسیٰ گود میں جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں ریلیکس ہو گئے ہیں اب جیسے ماں نے گود میں لیا اللہ اکبر حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا اب ایک بڑا ترننگ پوائنٹ آیا فیرون کہتا ہے بتاؤ تم ہو کون تمہارا اس بچے سے تعلق کیا ہے تھا تو بڑا ذہین خدای کا دعویٰ کیا تھا ظالم بھی بڑا تھا کہتا ہے تمہارا اس بچے سے کیا تعلق ہے سارے شہر کی عورتوں کا دودھ نہیں پیا اور تمہارا دودھ کیسے پی لیا اس نے بڑا خطرناک ٹرننگ پوائنٹ تھا اب آپ کی والدہ کی ذہانت دیکھیں کیسا شاندار تفسیر قرآن میں باقیہ لکھا ہے جواب کیا دیا آپ کی والدہ نے آپ کی والدہ کہتی میں ایک عورت ہوں پاک صاف رہتی ہوں میرا دودھ خوشگوار ہے جسم طیب ہے اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے اور یہ بھی نہیں کہا ماں نہیں ہوں کیا خوبصورت جواب دیا جن بچوں میں نفاست ہے وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں اللہ اکبر فیرون نے کہا ایسا کرو پھر یہ بچہ تم ہی لے جاؤ اپنے گھر پہ پالو گھر جا کر دودھ پلانا اللہ اکبر ماں اپنے لخت جگر کو گھر لے آئی اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا رب نے وعدہ فرمایا تھا گھبرانا نہیں ڈرنا نہیں بچہ واپس لوٹائیں گے یہ ہے میرے رب کی شان جب رب حفاظت فرماتا ہے تو شیطان کے چنگل سے فیرون کے چنگل سے ظالم کے چنگل سے بھی نکال لاتا ہے اصل چیز بھروسہ ہونا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو رب پر بھروسہ تھا بچہ پانی کے حوالے کیا اللہ نے فیرون کے گود سے اٹھا کر اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ میں گود میں اتا فرما دیا کیا واقعہ ہے اور سیکھنے کو یہی ملتا ہے مندہ کہتا ہے نا یار اب فز گیا ہوں اب نکل نہیں سکوں گا اب مسئلہ حل نہیں ہوگا اب ٹینشن دور نہیں ہو سکتی ایسا بڑا پرابلم آ گیا ہے کوئی حل نہیں کر سکتا نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں مایوسی کی باتیں نہ کیا کرو ٹینشن میں نہ آیا کرو اللہ پر بھروسہ رکھو آج میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا آج جو میں نے واقعہ شروع کیا ہے حضرت جزعیل کا اس واقعہ کو سننا اللہ کی قسم اللہ نے قرآن میں ہی ہم ایک وظیفہ دے دیا ہے اور وہ کمال کا وظیفہ ہے اگر میرا کوئی بھائی یہاں ٹینشن میں بیٹھا ہے کاروباری پرابلم ہے فیملی پرابلم ہے بیماری کا مسئلہ ہے آج غور سے سنو ایک تو اس واقعے سے سبق لے لو کہ اللہ چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے میرے رب نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا ماں سے کیا ہوا جو وعدہ تھا ماں کو وہ بچہ واپس عطا فرمایا اب کیا ہوا حضرت موسیٰ روز ماں کا دودھ پیتے تھے اور ماں حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے فیرون معافضہ بھی دیتا تھا کمال دیکھو ماں تو ویسی بچے کو خوشی خوشی دودھ پلارہی ہے فیرون روزانہ سونے کی ایک اشرفی بجواتا تھا روز دودھ پلانے کی ایک اشرفی انعام میں ملتی تھی اب دودھ چھوٹنے کا وقت آگیا اب فیرون کے پاس حضرت موسیٰ کو واپس کرنا تھا ماں آئی اور حضرت موسیٰ کو واپس دے دیا اب ماں کی جس کو کہنا ہے یقین سٹرانگ ہو گیا تھا کہ اب تو یہ رسول بھی بنیں گے کیونکہ جو پہلا وعدہ تھا نا قرآن میں جو وعدہ آپ نے سنا کہ اس میں گھبرانا نہیں ڈوبے گا بھی نہیں بچہ واپس بھی لوٹائیں گے اور رسول بھی بنایا جائے گا تو یقین تھا کہ میرا بیٹا تو بڑی شان والا ہے اب دودھ بھی پلا لیا اتمنان بھی ہو گیا عمر بھی زیادہ ہو گئی حضرت موسیٰ کو حوالے کر دیا فیرون کے گھر میں اب وہاں پرورش ہو رہی ہے اب کیا ہوا ایک بار فیرون نے حضرت موسیٰ کو گود میں لیا اب تھوڑی سی طور عمر مبارک بڑی ہو گئی تھی تو حضرت موسیٰ نے فیرون کی داڑی پکڑی اور اسے تماشا مار دیا بھرے دربار میں خدای کا دعویٰ کرتا تھا فیرون کو بڑا غصہ آیا کہتا ہے یہ بچہ لگتا ہے مجھے اس کو پھر قتل کرنا ہے پھر اس کا ارادہ قتل کرنے کا ہو گیا حضرت آسیہ پھر آئیں اور کہا کہ کیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے بچہ ہے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے اچھا تم ایسا کرو تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکسٹر آرڈنری بچہ ہے ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں اب ایکسپیرینس یہ ہوا کہ ایک تھال لائے گیا اس میں ایک آگ کا انگارہ رکھا گیا اور ایک طرف یاکوت موتی رکھا گیا اور اب دیکھا یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ کیا اٹھاتا ہے اگر یہ نارمل بچہ ہے تو انگارے کو اٹھا لے گا اور اگر واقعی بڑا ہشیار اور ایکسٹر آرڈنری کوئی چیز ہے تو یہ موتی کی طرف ہاتھ اٹھائے گا آپ تھے تو اللہ کے نبی چنےوے بندے تھے آپ نے ہاتھ موتی کی طرف ہی بڑھایا مگر فرشتہ آیا اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف ہاتھ کر دیا اور آپ نے انگارہ اٹھا کر اپنے موں میں رکھ لیا جس سے آپ کی زبان مبارک جل گئی اور اس کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت بھی پیدا ہوئی ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے میں نے ابھی تک آپ کو حالکہ یقین کریں میں ساری رات بیان کرتا رہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں اللہ اکبر اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں اتنی طویل آپ کی داستان ہے اور یہ ساری داستان قرآن میں مختلف پاروں میں رب نے بیان فرمائی ہے مگر ہم بتائیں کہ ہم قرآن پڑھیں تو کتنے پیارے پیارے واقعات اور کیسے ہسٹوریکل واقعات ہمیں پڑھنے کو ملیں گے اور اللہ کی قدرت پر یقین کتنا مضبوط ہوگا بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظالم جانتا تھا کہ میں نے کتنی بار کوشش کی ان کو زیر کرنے کی یہ زیر نہیں ہوتے اللہ انہیں بچا لیتا ہے پھر بھی یہ ان پر ایمان نہیں لاتا تھا اور حضرت جزئیل جو فیرون کے کزن تھے وہ دیکھ رہے تھے آخر کار ان کو رہا نہیں گیا ایمان چھپایا ہوا تھا مگر جب اب قتل کی سادش ہونے لگی تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب بھرے دربار میں تقریر کی اب وہ تقریر وہ تقریر کیا تھی حضرت موسیٰ کی حمایت میں فیرون کا کزن اس کو ان کو پتا تھا کہ آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں مگر ان کو بھی یقین تھا حق بات کرنی تھی انہوں نے کہا کہ فیرون کو اور اس کے درباریوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا حضرت نو کی حضرت حوت کی حضرت سالح علیہ السلام کی قوم کے حالات کے بارے میں بتایا انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور نبوت یاد دلایا انہوں نے کہا دیکھو یہی مصر ہے جہاں حضرت یوسف کا دور حکومت بھی رہا یہ وہی بات کر رہے ہیں جو حضرت یوسف کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اے فیرون اور فیرون کی قوم تم سارے کلمہ پڑھ لو ایمان قبول کر لو اللہ پاک کے عذاب سے پناہ مانگو جنت کے رستے پر چلو حضرت جزئیل نے لمبی تقریر کی اللہ کریم نے پارہ چوبیس سورہ مومن میں اس کا ذکر فرمایا حضرت جزئیل نے جو تقریر کی وہ ساری بات بیان فرمائی مگر ان ظالموں کو پھر بھی عقل نہ آئی انہوں جواب میں کیا کہا سنو وہ کہتے ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ تو جلد ہی تم وہ یاد کروگے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں یعنی وہ کہنے لگے اے فیرون فیرون کے ساتھیوں میری بات مان لو اگر نہیں مانوگے نا تو جب اللہ کا عذاب آئے گا نا عذاب تمہیں لپیٹ میں لے لے گا تب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی اس پر فیرون اور اس کے وزیروں اور مشیروں نے حضرت جزئیل کو دھمکی دی کہ تم نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے ہم تمہارے ساتھ بھی بڑے برا پیش آئیں گے تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے اب حضرت جزئیل نے جو جملہ کہا اب درہ سنیے گا میرا جو آج بیان کا مین موضوع ہے نا جو میں آج آپ کو ایک قرآنی وظیفہ دینا چاہتا ہوں ٹینشن سے ریلیکسیشن کا وظیفہ دینا چاہتا ہوں حضرت جزئیل نے جو جملہ کہا کمال دیکھو آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا حالانکہ آپ فیرون کے قوم کے تھے مگر اللہ کریم نے اس جملے کو قرآن پاک میں شامل فرما لیا اب وہ کہا کیا انہوں نے انہوں نے کہا وَأُفَوِّدُ أَمْرِي لَاللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ دمکی دینا نہیں چھوڑیں گے تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے تمہارا نام مٹا دیں گے جواب میں اس اللہ کے بندے نے جواب کیا دیا کہتے ہیں میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں وَأُفَوِّدُ أَمْرِي لَاللَّهِ اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے حضرت جزئیل نے ایسا ہی کیا اللہ کو اپنے کام سپورت کر دیئے اللہ کریم نے آپ کی حفاظت کیسے فرمائی کہ فیرون کس دربار سے تو چلے گئے پہاڑ پر جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے فیرون کے سپائیوں نے فیرون نے کہا جاؤ پکڑو جا کر ان کو ان کو چھوڑنا نہیں ہے سپائی گئے تو دیکھا کہ شیر اور چیتے ان کے اردگرد پہرا دیئے ہوئے ہیں اللہ نے ان خونخار جانوروں کو بھیج دیا جو لوگوں کو چیڑ پھار کر رکھ دیتے ہیں مگر جب یہ منظر دیکھا فیرونیوں نے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ واپس آ گئے تو پتا چلا مدعی لاغ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں خدا کی قسم اس آیت کو جو ہے نا اب یاد کر لو اور اس کا لطف لو اس کی فیلنگ محسوس کرو جب آپ پریشان ہونا جب آپ کو لگے نا کہ سب ختم ہو گیا ہے اب میں پھز گیا ہوں بعض وقت فیلنگ آتی ہے ایسی کہ یار ایسی مسئیبت آ گئی ہے کہ اس سے کیسے نکلوں گا ڈاکٹروں نے ہی منع کر دیا ہے بیماری ایسی ہو گئی ہے گھر میں جگڑا ایسا ہو گیا کہ اب تلاق تک نعبت پہنچ گئی ہے ارے جناب کرزہ اتنا بڑا چڑ گیا کہ نکلوں گا کیسے معاملہ دشمن اتنے ہو گئے کہ بچوں گا کیسے ارے کچھ بھی ہے پہلے اللہ کو سوپ کر دو دیکھو نا وَأُفَوِّدُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ کبھی آنکھیں بند کر کے یہ آیت پڑھا کرو اور سوچو اب کہہ کیا رہو اس کا ترجمہ کیا ہے میں اپنے کام اپنے اللہ کو سوپتا ہوں اپنے ساری چیزیں اپنے رب کو سوپتا ہوں اور رب کیا فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے وہ دیکھ رہا ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے وہ کریم ہے وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے ہمارا پرابلم ہی یہی ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے ہمیں رب پر بھروسہ نہ رہا ہم سمجھتے فلاں ملسٹر سے تعلق ہوگا نا تو کام ہو جائے گا فلاں کے پاس جاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی سیٹ ہوگی نا میرے پاس تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے کسی علاقے کا چودری بن جاؤں گا کسی انجمن کا صدر بن جاؤں گا یا اتنا بینک میلنس ہوگا نا تو پھر بچے بھی سخی رہیں گے اتنے پیسے بنا لوں اس کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے جب تک یہ معاملات ہوں گے جب سارے کام حل ہو جائیں گے یہ ہماری بھول ہے یاد رکھو اگر پیسے سے خوشی خریدی جاتی ہوتی نا تو کوئی امیر وہ پریشان نہ ہوتا کوئی مالدار ٹینشن میں نہ ہوتا ارے یہ پیسہ خوشی نہیں دیتا رب چاہے تو خوشی ملتی ہے رب چاہے تو سکون ملتا ہے اللہ چاہے تو صحت ملتی ہے لوگ کہتے ہیں یار پیسہ ہو بڑی بڑی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے نہیں جناب آپ کی بھول ہے آپ دنیا کا بیسٹ ہاؤسپٹل لے لیں دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر لے لیں کروڑوں روپے خرچ کر لیں لیکن اگر آپ کے نصیب میں شفا نہیں تو شفا نہیں ملے گی یہ بات بڑی اچھی طریقے سے ہمیں کرونا وائرس نے سکھا دی لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے کرونا وائرس میں جس طرح مقتلا ہوئے اور ہم نے اپنے سامنے جنازے اٹھتے دیکھے عرب و پتی لوگ تھے مجھے کالز آئیں ارے بھائی ہاؤسپٹل بتا دو پیسے جتنے خرچ ہوں گے ہم کر لیں گے ہمارے والد کو بچا لو لیکن جب وقت آ گیا تو کوئی کسی کو نہ بچا سکا ہمیں پتا چلتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے پیسوں سے شفا نہیں ملتی اور خدا کی قسم میرا رب چاہے نا غریب آدمی ہو بیمار ہو جائے ڈاکٹر منع کر دیں اللہ چاہے تو صبح اٹھے تو بغیر بیماری کے کھڑا ہو جاتا ہے شفا دینے والی ذات رب کی ذات ہے اللہ پر بھروسہ تو کرو نا ہمارا یہی پرابلم ہے اس قرآنی واقعے سے توقع کو لے کر جاؤ اللہ سے دوستی سیکھ کر جاؤ اللہ سے محبت کرنا سیکھ لو ہمیں لگتا ہے بہت لگے گا آپ کو کہ نہیں یار نہیں ہو سکتا میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں آپ نے گھر میں چونٹیاں دیکھی ہوں گی نا چھوٹی چونٹیاں ہوتی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کبھی کبھی ایک لائن میں سفر کرتی ہے آپ کبھی اس چونٹی کے آگے کوئی سیب رکھ دیں ٹھیک ہے پھل رکھ دیں کوئی بھی سیب رکھ دیں کیا ہوگا چونٹیاں رک جائیں گی کیونکہ وہ سیب کو نہیں اٹھا سکیں گی نا چھوٹی سی ہوتی ہے چونٹی کے لئے سیب کیا ہے پہاڑ بن جاتا ہے اس کو پہاڑ لگتا ہے وہ رک جائے گی راستہ ٹرن کر لے گی اگر آپ اسی سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں اب کیا ہوگا راستہ کلیر ہو جائے گا ایسا ہی ہے نا چونٹی کے لئے کیا تھا وہ سیب پہاڑ آپ کے لئے کیا تھا سیب آپ نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا اب ذرا اپنی مسئبت کو یاد کرو آپ کو لگ رہا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑی ٹینشن ہے بہت بڑا مسئلہ ہے سچی بات یہ تمہارے لئے پہاڑ ہے میرے رب کے لئے کچھ نہیں ہے میرے مالک کے لئے کچھ نہیں ہے اس نے کن کہنا ہے فیقون ہو جانا ہے ارے مجھے اور آپ کو لگتا ہے میں نہیں نکل سکتا میرے رب نے اشارہ فرمانا ہے رب نے رحمت کی نگاہ فرمانی ہے اور مسئلے حل ہو جانے ہیں پکارو تو صحیح اسے دل سے عرض تو کرو اس کی بارگاہ میں اے اللہ میں میں اپنے سارے کام میں اپنے سارے کام تجھے سوپتا ہوں میں تھک گیا میں ہار مانتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں مالک میں نے بڑی کوشش کر لی میں نے بڑے راستے نکال لی ہے میری عوقات کچھ نہیں سب تیرے ہاتھ میں ہے اے قریب اب تو چاہے گا تو میری مشکل حل ہونی ہے کبھی اکیلے میں آنکھیں بند کر کے اللہ کی رحمت کا تصور جمع کر کبھی اپنے مالک کی بارگاہ میں ارز کرنا وَأُفَبْدُ عَبْرِيِ اللَّهِ اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سوپتا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ اے اللہ تُو دیکھ رہا ہے تیرے بندہ کس حال میں ہے تیرے بندہ کس تکلیف میں ہے تیرے بندہ کس میں قراری میں ہے مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ آپ جب چھوٹے ہوں گے پریشان ہوں گے رات کو نیند نہیں آتی ہوگی آپ پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے ماں سو رہی تھی ماں کو کہا ماں میں پریشان ہوں میرے ساتھ یہ ٹینشن ہے مجھے نیند نہیں آ رہی آنکھوں میں آنسو لے کر جب ہم ماں کے پاس گئے سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا کروٹ بدل کر ماں سو گئی کہ بیٹا تیرا کام تُو جان نہیں نہیں ماں بھی اُڑ گئی ماں نے سینے لگایا ساری رات دعائیں دیتی رہی جو بند پڑا ماں نے کیا مجھے بتاؤ جب میری ماں نے مجھے بے قرار دیکھا تو تنہا نہ چھوڑا تو جو ماں سے زیادہ چاہنے والا مالک ہے جب کبھی میں تحجد میں اُٹھ کر بستر چھوڑ کر اپنی جا نماز بچھا کر دو رکعت پڑ کر ہاتھ اٹھاؤں گا اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور رب سے کہوں گا مولا بھز گیا ہوں مولا پریشان ہوں اللہ بیماری نے گھیر لیا ہے اللہ گناہ نہیں چھوٹ رہے مالک میرے ساتھ کاروبار کا مسئلہ ہے میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں اے اللہ اولاد نہیں ہے اولاد تو ہے مگر مالک اولاد پریشان کر رہی ہے میرا بچہ ہے مگر بیمار ہے اے اللہ بچہ ہے مگر قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے کہو نا مالک سے مجھے بتاؤ کون ہے حل المشکلات کون ہے مسئیبتوں کو ٹالنے والا کون ہے دینے والا یہی مسئلہ ہے اپنی فائلیں لے کر ہم دنیا والوں کے دروازوں پر تو پہنچ جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں عرص کرتے ارے دنیا والے تو بڑے عجیب لوگ ہیں ملنا ہو تو ٹائم نہیں ملتا بڑے آدمی سے ملنا ہو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے صاحب بیزی ہے کل آنا کل نئی پرسو آنا غریب آدمی کو دھکے کھلائے جاتے ہیں اور اگر بوقا مل بھی جائے ایک دو منٹ کا ٹائم ملتا ہے بے رخی سے بات سنی جاتی ہے ایک بار کے بعد دوبارہ ٹائم نہیں ملتا یہ دنیا کے وزیروں یہ دنیا کے افسروں کا حال ہے ارے آؤ میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے جو خالق کے کائنات ہے جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے جب اس سے بات کرنی ہے کوئی اپوائنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی سیکیٹری کی ضرورت نہیں ہے ارے جب اللہ سے بات کرنی ہے سر جھکاؤ اور ہاتھ اٹھا لو اور بات کرنا شروع کر دو جو دل میں ہے کہنا شروع کر دو without any سیکیٹری بغیر کسی اپوائنمنٹ کے اپنے رب سے باتیں کیوں نہیں کرتے دعا کو سمجھو تو صحیح یہ کیا ہے شیرِ خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کیا خوب فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے قرآن کس کا کلام ہے بتاؤ نا کلام اللہ ہے پڑھو نا قرآن اللہ تم سے خطاب فرمارا ہے اللہ تم سے کلام کرتا ہے کہتا ہے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں کیوں نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں باتیں ہیں ادھر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نماز پڑھ لی تو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے ارے کب ایسا ہوا کہ میں ہوں اور اللہ کی ذات ہو اکیلے میں میں رب سے باتیں کر رہا ہوں دل خول کے اللہ کو اپنے غم سنا رہا ہوں اپنی مسئیبتیں بتا رہا ہوں کبھی ایسا کر کے دیکھنا اور جب ایسی کیفیت بن جائے نا تو یہ آیت پڑھنا اے اللہ تو نے اس فیرون کی قوم کے بندے پر بھی رحم کیا تھا سب پر عذاب نازل ہوا تھا حضرت جزئیل کو اس عذاب سے تو نے ان کی حفاظت کی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا وَأُفَوْبِدُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ میں اپنے کام اللہ کے سبورت کرتا ہوں سارے کام اللہ کو سومتا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ پھر دیکھو آپ کے دل کو دھارس مل جائے گی آپ کو قرار آ جائے گا وہ بندہ نہیں کہتا میں وزیر آزم کو فائل دے آیا ہوں ہاں بڑے بڑے منسٹر صاحب کو فائل ریسیف کروا کے آگے آ ہوں ارے جب تم یہ پڑھو گے نا دل کو یہ امید بن جائے گی اللہ کی بارگاہ میں فائل جمع کرا دی ہے اپنے کام سوپ دی ہے میں نے آہ کبولہ آقیبین کی دربار میں ارضی پیش کر دی ہے اور وہی سوارنے والا ہے وہی معاملات سدھارنے والا ہے اب آخری بات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعائیں کرتا ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ چیز ملتی نہیں ہے اب جب یہ نہیں ملتی نا تو اب انسان کی کیفیت بدلتی شیطان ہے نا کہ تیری دعا تو سنی نہیں جاتی اتنی دعائیں کی مزار پہ جا کے بھی دعا کی مکہ جا کے بھی دعا کی مدینہ جا کے بھی دعا کی فلاں مزرک سے بھی دعا کرائی مسئلہ تو حل نہیں ہوا نہ بیٹا ملا نہ اولاد ملی نہ کاروبار ٹھیک ہوا نہ وہ پریشانی دور ہوئی مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے دعا کرو مسئلہ حل ہو جائے گا اب یہاں شیطان بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے اب یہ تھوڑا سا نقطہ سمجھ جاؤ گے نا تو اللہ سے پیار اور بڑھ جائے گا آج میں چاہتا ہوں میرے سارے بھائی اپنے رب پر بھروسہ لے کے جائیں اللہ سے محبت لے کے جائیں سب سے زیادہ پیار اپنے مالک سے کرو وہ ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے میں تو بے لباس پیدا ہوا تھا اس نے لباس دیا بولنے نہیں آتا تھا گھنگا نہیں بنایا اس نے زبان بھی دی اندھا بھی نہیں بنایا آنکھیں بھی دی بہرا بھی نہیں بنایا کان بھی دی عزت بھی دی شورت بھی دی دولت بھی دی کرونا سے اچھا بنایا مگر میں اسی سے بدگمان رہوں میں اسی کے بارے میں دبل مائنڈڈ رہوں اللہ سے ہی محبت نہ کروں پھر تفہ میری زندگی پر کاش مجھے سب سے زیادہ اپنے مالک سے محبت ہو جائے اپنے مالک پر بھروسہ آ جائے یہ شیطان تمہیں اپنے رب سے دور کرتا ہے اب جب کبھی ایسا خیال آئے نا یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں میں تو دعائیں بھی کرتا ہوں مسئلہ حالی کیوں نہیں ہوتا اب سنو میں آپ کو دنیاوی ایکزیمپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں ایک والد ہو آپ بھی والد ہوں گے بڑے بھائی بھی ہوں بیٹھے ہوں گے اور جب آپ کا چھوٹا بیٹا یا بھائی آپ کے سامنے بیمار ہو جائے بخار ہو اس کو گلہ خراب ہو اس کا اور وہ رونے لگے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے مجھے جوس پینا ہے تھنڈا جوس پینا ہے کیا کریں گے کھلائیں گے آئس کریم اس کو ذرا جواب دیجئے جوس پھلائیں گے وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے بہت رو رہا ہے اچھا بلکل آپ کے برابر میں آپ کا ایک دوست بیٹھا ہے وہ کہے یار کیسے ظالم باپ ہو یار بچہ رو رہا ہے کیوں نہیں دے رہا آئس کریم اس کو رو رہا ہے دے دو اس کو شربت پلا دو آپ کیا جواب دیں گے میں باپ ہوں مجھے پتا ہے کب اس کو کیا دینا ہے ابھی دوں گا نا تو بیمار ہو جائے گا گلہ اور خراب ہو جائے گا اس کو اور پرابل رونے دو اس کو اس کا رونا ٹھیک ہے اگر اس کو کھلا دیا تو یہ اور بیمار ہوگا اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا تم باپ ہو اور تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا میں پکار رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو کرو نہ بھروسہ کہ میرے لیے یہی بہتر ہے اس لیے تو نہیں دے رہا کسی کے لیے مال بہتر ہے کسی کے لیے غربت بہتر ہے کسی کے لیے اولاد بہتر ہے کیا پتہ تمہارے مقدر میں معذور اولاد لکھی ہو ساری زندگی روتے رہتے کیا پتہ تمہارے مقدر میں ایسی اولاد لکھی ہو جو مار کے تمہیں گھر سے نکال دیتی اللہ نے اولاد نہیں دی یہی تمہارے لیے بہتر ہے تم پیسے کے لیے رو رہے ہو کیا پتہ پیسہ آتا ایمان چلا جاتا اللہ نے مال نہیں دیا یہی بہتر ہے جب تم والد ہو کر بہتر فیصلہ کرتے ہو ماں ہو کر ماں بچوں کے لیے بہتر فیصلہ کرتی ہے تو میرا خالق میرے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے وہی بہتر ہے پروسہ کرنا شروع کر دو ایک بار میں جب بھی اس طرح کا بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے آخری واقعہ سنا دیتا ہوں میں ایک بار ایفریقہ گیا تنزانیا تو مجھے بعض وقت عام لوگوں سے بھی بڑی باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہے بزنس مین نے ایک بات سکھا دی مجھے بیٹھ گئی دل میں دماغ میں بیٹھ گئی انہوں نے ایک بہت بڑا سٹی بنایا ہاؤزنگ سکیم جس طرح آپ کی یہ بھی سوسائٹیاں بنتی ہیں مجھے کہا عبدالعبی بھائی آپ ہمارے ملک آئیں میں آپ کو لے جاتا ہوں آپ ذرا دعا کروا دائیں میں نے کہا چلے ان کی دل جو ہی ہو جائے گی وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے ان کی سوسائٹی جانے کے لئے ایک پل کروس کرنا تھا اس پل پہ کچھ کام ہو رہا تھا وہ پل کروس کیے بغیر ہم اس سوسائٹی میں جان نہیں سکتے تھے کام ہو رہا تھا انہوں نے بڑی کوشش کی بڑا سورس فول آدمی تھا اس نے فون مون بھی کیے کہ راستہ کھل جائے راستہ نہیں کھلا اگلے دن میری فلائٹ تھی تو واپس آئے نہیں جا سکے تو میں تھوڑا سا ان کو سمپیٹی کر رہا تھا میں نے ان کی دل جو ہی کے لئے کہا کوئی بات نہیں انشاءاللہ پھر کبھی زندگی ہوئی میں آؤں گا تو چلوں گا آپ دل چھوٹا نہ کریں کہتے ہیں ابھی بھائی میری ایک عادت ہے میرا کوئی کام ہو جائے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جب کام نہ ہو تو میں دو بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں تو چونک گیا میں نے کہا یہ کیا کہا دوبارہ کہیے اس نے دوبارہ ریپیٹ کی بات میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں کام ہو گیا تو اللہ نے کیا نہیں ہوا تو بھی اللہ نہیں کیا نا وہ ہی بہتر تھا میرے لئے میں نے کہا کیا توقع ہے آپ کا مجھے اتنا مزا ہے یہ بات اب مجھے ایک بات بتاؤ اگر یہ بلیف بن جائے یہ یقین آپ کو اور مجھے مل جائے کہ میرا کام ہو گیا تب بھی اللہ کا شکر اور نہیں ہوا جب بھی اللہ کا شکر تو ٹینشن کہاں سے آئے گی پھر ہمارا تو پرابلم ہی یہی ہے یار اتنا اچھا سودا آیا تھا نکل گیا بڑا افسوس ہے آئیٹم نکل گئی کپڑا بڑا سستا مل رہا تھا کاش پہلے لے لیتا ڈالر تھوڑے دنوں پہلے لے لیتا ڈالر بڑھ گیا یار گھر کے پاس پلوٹ مل رہا تھا بس تھوڑے پیسوں کی وجہ سے سودا نکل گیا آٹھ ڈبل قیمت ہوگا یہی سوچ سوچ کے ٹینشن ہیں اور اگر یقین یہ ہو کہ وہی بہتر تھا نہیں ہوا یہی میرے لیے اچھا تھا یہ سودا نہ ہونا ہی اچھا تھا یہ پلوٹ نہ ملنا ہی اچھا تھا ادھر رشتہ نہ ہونا ہی اچھا تھا ہم کیوں جو نہیں ہوتا اس پر ٹینشن میں ہیں ارے اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو اللہ کرے کہ آج یہ یقین ہو جائے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے میرے لیے اللہ جو دے رہا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے آج اللہ سے عرص کرو اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں تیرے تمام فیصلوں پر راضی ہیں اللہ آج تک اگر کوئی ناشکری کر دی ہے ہمیں معاف کر دے اگر آج تک تیرے کسی فیصلے پر ہم نے اعتراض کر دیا ہے میرے مالک معاف کر دے ہم تیرے بندے ہیں ہو گئی غلطی آج وعدہ کرتے ہیں مولا تیرے ہر فیصلے پر راضی رہیں گے اللہ تجھ سے محبت کریں گے تجھ سے مدد مانگیں گے اور تجھ پر توقل کریں گے آج اپنے رب سے جز دن یہ وعدہ آپ نے کر لیا آج اپنے اللہ سے جز دن یہ بھروسہ کر لیا جب توقل کی اس میراج میں آپ پہنچ گئے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرنے لگ گئے پھر کوئی مشکل مشکل نہیں رہنی ہے دل سے دعا مانگی جاؤ اللہ مسئیبتوں کو ٹالے گا جو رب فیرون کی گوچ سے ظالم کی گوچ سے حضرت موسیٰ کو واپس ماں کے پاس لا سکتا ہے وہ میری مشکلیں بھی حل کر سکتا ہے وہ میری پریشانیاں بھی دور کر دے گا بس وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے وہ کڈیکٹیوٹی ریکوائرڈ ہے اللہ مجھے بھی اپنی ذات سے محبت عطا فرمائے آپ کو بھی اپنی ذات سے محبت نصیب فرمائے ہمیں توقل عطا فرمائے اللہ کریم اپنے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہے کلام اللہ یہ ہے اللہ کا قرآن پڑھیں تو دیکھو کتنا سیکھنے کو ملتا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے